غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرہ ہر غوث کی شان یہ ہے کہ عوام اس کی شہدہ ہوتی ہے اور غوث العظم دستگیر وہ ہے کہ غوث بھی ان کے شہدہ ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرہ تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسہ تیرہ اور راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اور تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفعنا لکا ذکرک ہے سایا تجھ پر ورفعنا لکا ذکرک ہے سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول اے بالا تیرا اور مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں ہاں سیل ایک نواز سنجا رہے گا تیرا اور سورہ جگلوں کے نکلے سورہ جگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے سورہ جگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے افق نور پہ افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا سرکار گوثل آدم دستگیر فرماتے ہیں کہ سب کے سورج نکلے اور نکل کر غروب ہو گئے ایک عبدالقادر جلانی ہے کہ جس کا سورج قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکتا سرکار گوثل آدم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے آپ اندازہ کریں اگر آج ہم ذکرِ غوثل آدم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مسئبتوں کو دور فرما دیتا ہے فرماتے ہیں مسئبت میں میرا نام لیا کرو میں زمانت دیتا ہوں کہ جس نے مسئبت میں میرا نام لیا اللہ اس کی مسئبتوں کو دور فرما دیتا ہے سرکار غوثل آدم دستگیر کے شان یہ ہے میں گوث پاک کی شان کیا بیان کروں گوث پاک کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ حضور رحمت عالم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گوث پاک کی شان بیان فرمائے حضور گوث العظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی سیرت گوث عظم کے صفحہ گیارہ پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم حجر فاطمہ میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دانبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرہ کی حجر میں تشریف لائے اور جب حجر فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی حجر فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے عرش جس کا متمنی ہو اس حجر فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جاندر احمد کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے میراج نصیب ہو جائے اور حجرہ فاطمہ کے شان کیا حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں اور اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں پانچ تن جمع تھے پنج تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں ہم جنہیں پنج تن کہتے ہیں وہ پانچ تن جمع تھے اللہ اکبر اور اس پانچ تن کی شان کیا ہے اللہ اللہ اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہیں اور سمٹے تو پنج تن بنتے ہیں اسی لئے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی حضور حجر فاطمہ میں آئے مولا کائنات ہیں سیدہ فاطمہ ہیں حسن مجتبہ ہیں حسین پاک ہیں اور خود رسول اللہ ہیں پنج تن پاک حجرے میں جمع ہیں سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا جب بھی حضور مجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رولایا مت کرو وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے اللہ ہو اکبر لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا امام حسین ٹک ٹکی بانھ کے دیکھتے رہے ماں آخر ماں ہوتی ہے ماں کا کلیجہ مو کو آنے لگا میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی بانھ کر نانا کو دیکھتا ہے اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبہ کی طرف ہے وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جثبات کیسے چھپ سکتے تھے سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا آج تجھے تاجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہیں فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھی اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے یعنی امام زین الحبدین حسین پاک کی اولاد میں امام باکر حسین پاک کی اولاد میں جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں موسیٰ قاظم حسین پاک کی اولاد میں امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں جنابِ تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے یہ جبریل نے بتایا اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا اور اس کا نام عبدالقادر سیلامی ہوگا آج پوری توجہ حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا ولی جل اولیہ پیدا ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے پانس سو سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر گوث پاک ہے ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا اور یہ بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں مسیبتوں سے بچنا ہے تو قادری بنو شان قادریت بہت بڑی چیز ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت کیا ہے ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ مسیبتوں سے چھٹکارا مگر کوئی وابستہ ہو کر دیکھے ہم نے تو گوث پاک کو بس اتنی حد تک جانا کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ملے اور روزی نہیں تو روزی ملے اس سے آگے وڑھ کر ہم نے کبھی گوث پاک کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس سے آگے پڑھ کر ہم نے کبھی گوث پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور کوئی سمجھ بھی کیا سکتا ہے گوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کے برابر نہ سمجھنا اور کسی کو میرے برابر نہ سمجھنا انی عالم و مالا تالمون کا راز بن کر کے آیا ہے عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں احران ہوں فرماتے ہیں کہ عالم و مالا تالمون کے راز کا نام عبدالقادر جیلانی ہے تو جب یہ شان عبدالقادر جیلانی گوث پاک کی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہو سرکار گوث الادم دستگیر کی یہ شان ہے گوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عالم و مالہ تعلیمون کا راز ہوں گوھر فرمائیں اس کی تشریح بھی کوئی کر سکتا ہے اور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کون بیان کرے اعلیٰ حضرت جیسا جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتا ہے کہتے ہیں کہ ہزاروں تابعی سے تو فضو تر یہ تب کا مجملن فاضل ہے یا گوث مطلع کی ابتداء یوں ہوتی ہے جو تیرا طفل ہے بچہ ہے کامل ہے یا گوث یہ ہے گوثیت معاف سے عقیدت جو تیرا تیرے گھر میں جو پہلے دن کا چند سکن کا پیدا ہوا بچہ ہے جو تیرا طفل نفت رکھتے ہیں بچے کو جو تیرا طفل ہے